نمشکار ویرار 24 نیوز میں آپ کا سوالت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امیش گروار شام تینوں جم میں ایکسرسائز کرنے پہنچے تب ہی دلی پولیس نے لوکل ماندھاتا پولیس کے ساتھ ریڈ کی آروپیوں میں ایک نابالک ہے جب اومکار اشور میں ان آروپیوں کی دھر پکڑ چل رہی تھی تو اس تھانی لوگوں نے دلی پولیس کے ساتھ مار پیٹ کر ڈالی انہیں لگا کہ وہ بدماش ہیں اور کسی سجن کو پکڑ کر واردات کر رہے ہیں غلط فہمی کے چکر میں ایک پولیس کرمی کو لوگوں نے پیٹ دیا معاملہ گروار شام ساتھ بجے کا ہے دلی پولیس کے ٹیم ماندھاتا تھانے کے ٹی آئی بلجید سنگھ کے ساتھ پرانے پول کے پاس اومکار اشور مندر کی طرف پہنچ کی دلی میں ہتیا کر بھاگے آروپی شادرہ دلی نیواسی مہیٹ تھاکور ابشیک ڈھکولیا اور پندرہ ورشی ناوالک لڑکے کی لوکیشن اومکار اشور میں ملی تھی خوفیہ پولیس سے سوچنا ملی تھی کہ تینوں اومکار اشور میں پچھلے ایک سبتہ سے چھپے ہیں پولیس ٹیم سوچنا پر پرانے پل اور مندر کے آس پاس کی ہوتل میں چھانبین کر رہی تھی تب ہی آروپی ابشیک پل کے پاس اگروال کی جم سے نکلتے ہوئے دکھائی دیا پولیس نے گھیرہ بندی کر ابشیک کو دبوچ لیا جم کی دوسری منجل پر کھڑے محیط اور ایک انہ نابالی کا آروپی نے پولیس کو دکھا تو وہ بھاگنے لگے محیط کو لگا کہ وہ نیچے سیڑھیوں سے نکلے گا تو پولیس پکڑ لے گی اس لیے اس نے دوسری منجل سے ہی چھلانگ لگا دی معاملہ چھبیس جنوری کی رات کا ہے بیویگ ویہار کے سورج مل پارک میں چھبیس جنوری کی رات سورج سنگھ سورج جیت سنگھ بائیس ورش کی چاکو سے گوت کر ہتیا کر دی گئی تھی چاکو مارنے کے دوران دو راؤنڈ ہوا میں گولیاں بھی چلائی تھی چھے اروپیوں کے نام سامنے آئے تھے تین نابالک تو پکڑے گئے تھے لیکن موحیط ابشیک اور ایک نابالک اروپی فرار تھا سوی اروپی پندرہ سے انیس ورش کے ہیں دلی پولیس نے جن تین نابالکوں کو شروعات میں پکڑا تھا انہوں نے پولیس پونچ تانچ میں بتایا کہ سورج جیت نے ان کی گینگ سے ہکہ لیا تھا بار بار پیسے مانگنے پر بھی وہ نہ تو ہکہ دے رہا تھا اور نہ ہی اس کے پانچ سو روپے اس بات سے ناراج ہو کر نابالکوں کی گینگ نے سورجیت پر حملہ کر دیا تھا یہ گھٹنا کرم 26 جنوری کا دلی کے ویہر پولیس ٹیشن کا ہے جہاں پہ ایک مرڈر ہوا تھا اس میں تین اروپی دلی پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ یہ ماندھاتا تھا چھتر میں چھپے میں پچھلے ایک دو کس دن سے اور جس کی تلاش میں آیا تھے اور انہوں نے جب ان کو دیکھا تو اروپیوں نے بھی پولیس کی ٹیم کو دیکھ کے بھاگے ہیں